اردو ڈسکوری کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو تاریخ انسانی میں کئی ایسے شخص گزرے ہیں جو اپنے اچھے عامال کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہوئے انسانی نگاہوں نے ان افراد کو بھی دیکھا جو ایک مسیحہ کی طرح لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے تاہم یہ دھرتی دو طرح کے انسانوں سے مل کر بنی ہے ایک گروہ نیکی کی ترغیب دیتا ہے جبکہ دوسرا گروہ شیطان کا پیروکار کہلاتا ہے آج کی زر نظر ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کی سانعہ حیات رکھیں گے کہ جس نے مذہب کا لبادہ اوڑ کر کئی افراد کی زندگیوں سے کھیلا روس کی سرزمین پر پیدا ہونے والے اس شخص نے روس کی ہزاروں عورتوں کو جنسی حوث کا نشانہ بنایا یہاں تک کہ ملکہ روس بھی اس سے نہ بچ سکی شیطانی طاقت کے بلبوتے پر یہ شخص کیا کچھ انجام دیتا تھا اس کی تفصیل آج کی ویڈیو میں پیش کی جائے گی تاہم یہاں آپ دوستوں سے التماس کرتے چلیں کہ ہماری اوصلہ افضائی کی خاطر ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے نیز چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ اردو ڈسکوری کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ کر آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے تو آئیے ناظرین چل کر آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں مجھے دیکھو میرا معاملہ خدا کے ساتھ ایسا ہے کہ اگر تم نے مجھے بوسا دیا تو تم نے خدا کو بوسا دیا اور اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو تم نے خدا سے جھوٹ بولا میں جب خدا کے سامنے اپنے گناہ رکھتا ہوں تو وہ تم لوگوں کے گناہوں کی طرح نہیں ہوتے چھوٹے موٹے جن کی کوئی وقت نہ ہو میرے گناہ یہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں معاف کیا جائے ناظرین مہترم یہ الفاظ ہیں اس شخص کے جس نے اپنی طاقتوں سے پورے روس کو اپنا مرید بنا لیا تھا شیطانی عمال کا بہت بڑا پیروکار جسے دنیا گریگوری راسپیوٹن کے نام سے جانتی ہے اس شیطان نے حوض کے اس بازار کو جنم دیا جس کی تاریخ شرمناک اور ہوش ربا مانی جاتی ہے تاریخ کے اوراق کو پلٹنے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی ہزار سالہ تاریخ میں راسپیوٹن سے زیادہ ماہر شخص نہیں دیکھا گیا جو اپنی دماغی اور شیطانی طاقتوں سے ہر کسی کو کابو کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا راسپیوٹن سائیبیریا کے ایک چھوٹے سے گاؤں پوکرو وسکوئے میں پیدا ہوا اس کے والدین نے انتہائی مشکل حالات کا سامنا کیا راسپیوٹن کے باپ ریڑی بان تھا اور سامان کی ترسیل کیا کرتا تھا جبکہ اس کی ماں گھریلو خاتون تھی آٹھویں نمبر پر جنم لینے والا راسپیوٹن ان کی واحد زندہ اولاد تھی کیونکہ اس سے پہلے پیدا ہونے والے بچے پیدائش کے وقت ہی موت کے موہ میں جا چکے تھے راسپیوٹن کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ شیطانی طاقتوں کی مدد سے لوگوں کی ذہنی اور جسمانی بیماریوں کو ٹھیک کر لیتا تھا ناظرین اگرامی کہا جاتا ہے کہ بچپن سے ہی راسپیوٹن ایک پرسرار شخصیت کا مالک تھا شیطانی اور پرسرار طاقت میں اس کی حرکات و سکنات سے واضح ہوتی تھی یہ جانوروں کی بولیاں سمجھ لے تھا اس شعبے میں اسے گھوڑوں سے باتیں کرنا پسند تھا ایک دفعہ مقامی علاقے کے ایک شخص کا جانور چوری ہو گیا واقعے کی اطلاع ملنے پر راسپیوٹن نے وہاں کے جانوروں سے تفتیش کے طور پر بات چیت کی جواب ملنے پر یہ پرسرار بچہ اس چور کے گھر جا پہنچا اور چوری کیا گیا جانور برامت کر کے لے آیا اس واقعے نے مقامی افراد میں ایک سنسنی خیز قیفیت تاری کر دی کیونکہ راسپیوٹن اس لمحے ایک بچہ ہوا کرتا تھا لڑکپن تک یہ خاصہ مشہور ہو چکا تھا راسپیوٹن کا گھرانہ مذہبی تھا اس کے والدین چونکہ عیسائی فرقے سے تعلق رکھتے تھے یہی وجہ تھی کہ وہ اسے باقاعدہ چرچ لے کر جاتے تاکہ وہ دینی تعلیمات حاصل کر سکے تاہم اس بے زمیر شخص نے جوانی تک پہنچتے ہوئے کئی شرمناک دھندوں کو اپنا لیا تھا شراب نوشی، چوری چکاری اور عباش گینی راسپیوٹن کے مشکلے مانے جاتے ہیں اس کے والدین اسے ہر لحظہ سمجھانے کی کوشش کرتے تاہم یہ ہر بار ان کی نصیحتوں کو انسنک کر دیتا اس شخص نے نہ ہی تعلیم کو اپنایا اور نہ ہی کوئی ہنر سیکھا چوری کی جانے والی رقم ہی اس کا سرمایہ ہوتی اور راسپیوٹن اسی پر اپنا گزر بسر کرتا اس کی مقروض سوچ اسے سبی بد آتوں سمیت ایک بڑا روحانی پیشوا بننے پر اکساتی عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے اس شخص نے اسی مذہب کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا سوچا اور روحانیت کا لبادہ اوڑے یہ شخص سفر پر روانہ ہو گیا معزز دوستو راسپیوٹن نے 1886 میں روس کے عبالق نامی ایک قسمے میں قیام کیا جہاں اس کی ملاقات پراسکوویا ڈبرووینہ نامی خاتون سے ہوئی چند ماہ کے میل ملاقات ان کی شادی کے بندن میں بندنے کی دعوت دینے لگے یوں 1887 میں راسپیوٹن نے صرف 18 سال کی عمر میں ڈبرووینہ سے شادی کر لی ڈبرووینہ ایک بائخلاق اور وفادار عورت تھی جس نے راسپیوٹن کی موت تک اس کا ساتھ نبھایا اس کے برقس راسپیوٹن اتنا ہی بد کردار شخص نکلا اپنی شیطانی طاقتوں اور علوم کے بلبوتے پر اس صفاق شخص نے روس کی حسیناؤں کو مطمئن کرنے کا فن بھی حاصل کر رکھا تھا تاہم تاریخ نویس یہ بھی لکھتے ہیں کہ روس کی عورتیں بھی اس کی مردانگی کی دیوانی ہو چکی تھی جو عورت ایک مرتبہ اس شخص سے جسمانی تعلقات قائم کر لیتی وہ اس پر مر مٹنے کو تیار رہتی اردو ڈسکوری کے معزز دوستو جب راسپیوٹن کی عمر اٹھائیس برس تک پہنچی تو وہ عیسائیت میں ایک بلند مقام حاصل کرنے کے لیے کئی مشہور چرچز میں رہبوں کے ساتھ قیام پزید رہا میکارے ایک رہب نے اس کو علف سے لے کے یہ تک عیسائیت کا مکمل درس دیا لکھنا پڑھنا راسپیوٹن نے اسی درسگاہ میں سیکھا اس چرچ میں رہتے ہوئے بھی وہ اپنے شیطانی خیالات سے آنے والے وقت کا لاحہ عمل تیہ کرتا جب تعلیم کی پہلی سیڑھی مکمل ہو گئی تو اس نے پانچ سا پلٹنے کے لیے وہاں کے رہبوں کو ہم جنس پرستی کا منبا قرار دیا اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلتا بنا کہ یہ پاکیزہ دکھنے والے افراد گندگی کا دھیر ہیں وہاں سے فرار حاصل کرنے کے بعد راسپیوٹن سائیبیریا کے یکبستہ جنگلات میں جا چھپا ایک لمبے عرصے تک راسپیوٹن سائیبیریا کے جنگلوں میں تن ترہا پھرتا رہا تاریخ دان یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ یہ وہی دورانیا تھا جب راسپیوٹن نے کسی طاقت سے شیطانی عملیات سیکھے کیونکہ یہ پرسرار شخص انسانوں سے دور انخطرناک اور یختھنڈے جنگلات میں چھپا رہا چند ماہ کی دوری کے بعد راسپیوٹن واپس اپنے آبائی علاقے میں نمودار ہوا معزز خواتینوں حضرات یہ وہ دور تھا جب راسپیوٹن کی شہرت کا پروانہ بلند ہونے لگا کیونکہ اب کی بار اس نے نئے فلسفے کے ساتھ اس علاقے میں قدم رکھا شراب نوشی اور گوشت کو اس نے موں تک لگانا چھوڑ دیا اور روحانیت کا لباس زیب تن کیے ہوئے اس نے چرچ میں تبلیغ کا عمل شروع کر دیا جلدی گاؤں کے موت بر افراد اس کے مریدین میں شمار کیے جانے لگے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شہرت کا دائرہ وسیع ہونے لگا کیونکہ یہ آنے والے افراد کی پریشانیوں اور بیماریوں کو روحانیت کے نام پر شیطانی طاقتوں سے ٹھیک کر دیا کرتا راسپیوٹن نے عیسائیت کے ایک عجیب و غریب فرقے کی بنیاد رکھی وہ کہتا تھا کہ انسان گناہ کر کے ہی خدا کے قریب ہو سکتا ہے اس فرقے میں راسپیوٹن نے ایک دن مقرر کیا جس میں وہ اور اس کے پیروکار ایک جگہ جمع ہوتے خوب شراب پیتے اور زنا کرتے تاہم راسپیوٹن اس عمل سے دور رہتا یہ شیطان اپنے گھر میں عورتوں کو ہیلے بہانے سے بلوا کر جنسی حوث کا نشانہ بناتا دن بدن اس کے مریدوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا جو ایک بار اس کے ہتھے چڑ جاتا اس کا چھٹکارہ پانا ناممکن ہوتا کیونکہ راسپیوٹن اپنے شیطانی علوم سے ان کے دماغ کو کابو میں کر لیا کرتا تھا معزز دوستو راسپیوٹن کی شہرت ریشیا کے شہر سینٹ پیٹرز برگ تک جا پہنچی روس کے امیر اور رئیس اسے ایک روحانی شخصیت کے طور پر جانتے تھے سینٹ پیٹرز برگ کے ایک شورہ آفاق پادری نے راسپیوٹن کی ظاہری شخصیت سے متاثر ہو کر اسے اپنے شہر آنے کی دعوت دے ٹالی اس کا یہ دورہ اس کی شورت میں مزید اضافے کا سبب بنا اور راسپیوٹن کو روس کے شاہی خاندان میں جانا جانے لگا شاہی محل میں اسے ایک طبیب اور روحانی پیشوا کہا جاتا روس پر حکمرانی کرنے والے بادشاہ کا بیٹا ایک مولک بیماری کا شکار تھا ملکہ نے راسپیوٹن کی شورت سنی تو اسے شاہی محل بلوا کر علاج کرنے کی درخواست کر ڈالی راسپیوٹن نے روس کی اس خوبصورت ملکہ کا حسن دیکھا تو اس نے فوراں شرمناک ارادوں سے ملکہ کے بیٹے کا علاج شروع کر دیا جو بچہ کئی سالوں سے بستر سے لگا پڑا تھا راسپیوٹن نے چند ہی دنوں میں اس کی بیماری کو شیطانی طاقتوں کے بلبوتے پر رفع کر دیا اس واقعے نے راسپیوٹن کو روس کی طاقتور شخصیت بننے میں مدد فراہم کی کیونکہ اب شاہی خاندان اس پرحصرار شخصیت کے گنگانے لگا تھا دوستو ابھی راسپیوٹن کو شاہی محل میں داخل ہوئے چند ہی دن گزرے تھے کہ ملکہ اس کی جنسی حوص کا نشانہ بنی اس عمل سے ملکہ کافی خوش بھی دکھائی دیتی اور آئے روز یہ رنگ ریلیاں تواتر سے منائی جانے لگی ساتھ ہی ساتھ شاہی نوکرانیاں اور خواتین بھی اس پرحصرار شخص سے بستر پر ملاقاتیں کرنے لگی اور یوں اس شیطان کے شرمناک ارادے کامیابی سے ہم کنار ہونے لگے دوسری جانب سلطنت کے چند غلط فیصلوں نے عوام کو راسپیوٹن کے خلاف لا کھڑا کیا عیسائیت کی آڑ میں وہ لوگوں کو گناہ کی دعوت دینے لگا تھا یہی وجہ تھی کہ اس کے خلاف محاذ تیار کیا جانے لگا عیسائیت کو بچانے کے لیے پادری حضرات بھی میدان میں کھوٹ پڑے کیونکہ راسپیوٹن نے عیسائیت کی نمائندگی شرمناک طریقوں سے کرنا شروع کر دی تھی ادھر شاہی خاندان کے ایک سمجھدار شہزادے نے اس صفاق شخص کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور یوں تیس دسمبر انیس سو سولہ کو اس شرمناک باپ کا خاتمہ کر دیا گیا دوستو ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے فیس بک اور ویڈس اپ اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری اوصلہ افضائی کیجئے اور کومیٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا ہمارا ہم سب کا خدا نگہدار